کیا کہتا ہے جنجنو کا چناوی ماحول اور جنجنو میں جو ترکونیاں مقابلہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم جنجنو کے چپے چپے کے لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں یہاں پر بھی ہمیں کس طرح سے آپ کو ماحول لگ رہا ہے کیونکہ ایک طرف پیڑیوں سے چلتا آ رہا اولا پریوار ہے تو دوسری طرف راجندر بھامو ہے اور تیسری طرف ایک اور پکش کی طرف سے راجندر گڑا بھی آ گئے ہیں تو کس طرف آپ کو جنتا کا من دکھائی دے رہا ہے دیکھو جس پرکار دیش میں شاشن مہودی جی کے راج میں ہو رہا ہے تو میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہوں گا چپا چپا بات چپا جنجنو میں بامبو شاہب جیتیں گے اور بہت بڑی انتر سے جیتیں گے میں تو ایک نیجی کولیج سنچالک ہوں اور میرے حساب جے سبھی نیجی کولیج کے جو سنچالک ہیں سارے کے سارے بامبو جی کے ساتھ ہیں تو آپ یہاں نیجی کولیج چلاتے ہیں کیندر میں موڈی جی ہی تھے راج میں بھی بھاجپا کی سرکار تھے اور تب سانسدی کا چناؤ ہوا تھا لوکسبہ کا چناؤ ہوا تھا لیکن تب بازی بریجیندر اولا نے مار لیا تب کچھ کارن دوسرے رہے جاتیگت جو کارن رہے ہریانہ میں جو پہلوانوں کا آندولن تھا اس میں ایک جات سمودائے میں بہت باری روش تھا موڈی جی کو یہ بتانا جائے جاتے ہیں جات اپنے اپنے اپس تید دکھنا جا رہے تھے تو اس میں جو جات بیلڈ تھا جیسے جنجنو ہے شکر ہے تو یہاں بی جی بی چناؤ ہری ہے لیکن ورتمان میں اب جاتیواد وڑا مدہ ختم ہو گیا ہے وہ موڈی جی کو سبق دینے کے ساتھ ایک دم ختم ہو گیا اور موڈی جی کو بھی اکل آگئی ہے کسان سمودائے گی باتوں کی اویلنا نہیں کرتے ہیں کسانوں کی ہر بات کو بڑے اچھے انداز سے رکھ رہے ہیں اور کسانوں کا بھلا کر رہے ہیں اور کئی نہ کئی جب ہم نے یہاں لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ جات برادری میں بھی اب نرازگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پریوار کو بار بار ٹکٹ دے رہے ہیں اور جات کیا ڈیزرونگ نہیں ہے جو کانگریس ان کو ٹکٹ نہیں دے رہی ہے تو کیا یہ نرازگی بھی کئی کام کر رہی کانگریس کے اگنس بیلکل یہ بھی کام کر رہے گی کیا کہنا چاہتے ہیں نرازگی پر نرازگی پر اپنا کوئی زیادہ کرنا نہیں لیکن جاتیگت تھی جو نرازگی تھی اس میں تو یہ مان لوگ ہے جو آج راجندر جی گھڑا جو چناو لڑ رہے ہیں اس سے بھی فائدہ باجے پر کوئی پہنچ رہا ہے یہ لوگ اور بھی بات کر رہے ہیں کہ راجندر گھڑا نے سیند راجپوت ووٹوں پر تمہاری یہ جو ماری ہی ہے اور کانگریس کے ووٹ جو ہے ان پر بھی سیند مائی ہاں ماری ہے راجندر گھڑا پندرہ بھی جار ووٹ لے گا ایسی ایسٹی کے جو سمودھا ہے کہ ووٹ ہیں کانگریس کی ٹکر پر جناوڑے منتری رہے جو کانگریس کا مول ووٹ بینک ہے سینی سماج ہے ایسی سماج ہے ایسٹی سماج ہے اور راجپوت سماج ہے راجپوت سماج جو جنرل کے ٹکر لوگ ہیں وہ سب آج باجپا کے ساتھ ہیں جو نقصان کر رہے ہیں وہ ٹوٹل اولا جی پریوار کا کر رہے ہیں اور کئی نے کہی انہوں نے پہلے بسپا سے بھی چھناو لڑا ہے تو ایسی ایسٹی وی ان کے ایک بات اور بھی سننے کو ملتی ہے جن جنوں کے آپ لوگ رہنے والے ہیں تو اس بات پر مہر اگر آپ لوگ لگا پائیں لوگ کہتے ہیں کہ اولا پریوار سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا ہر ایریا میں انہوں نے پانچ لوگ چھوڑ رکھے تھے وہ پانچ لوگ اگر خوش ہوتے تو پھر ان سے بات پہنچتے ہیں وہ ہی پہلے جو سامندھوں کے راج میں ہوتا تھا راجاؤں کے راج میں سامندھ بنا رکھے تھے تو اولا جی نے سامندھ بنا رکھے تھے اپنے ہر ویدان سوا چیتر میں ہر گرام پنچائد میں اولا جی نے بنا رکھے ہیں اپنے سسٹم کے لوگ ان سے مل کر یہ اولا جی سے ملا جا سکتا ہے جن جنوں میں پانی کتنا بڑا مسئلہ ہے پانی کا تو بہت بڑا ہے پانی کا خوب جدہ ہے پانی کا سولیوشن ہوا بھی نہیں پانی کا سولیوشن ہوا بھی راجتان اور ہرینا میں ایک ایم اوئی ہوا ہے تو وہ موڈی جی اور بجنلال سرکار کی سپلتا ہی ہے پانی کا مودہ جو شیس رام جی برسوں پہلے اٹھائے کر دے اس موڈے کو موڈی سرکار اور بجنلال سرکار نے ہی مل کر سماپ کرنے کا کام کیا ہے تو یہ جن جنوں کے کچھ نیجی کالیج سنچالک ہیں کچھ ویوسائی ہیں جن سے ہم نے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جن جنوں کے اندر جو پورا مدہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پچاس ساٹھ سال سے پانی کے نام پر صرف اور صرف دھوکہ ملا ہے اور اب کہیں نہ کہیں یہ سمجھ میں آگ چکا ہے کہ وکاس اگر کہیں ہوگا تو وہ سطح جو کیندر میں ہے اور راجے میں ہے جس کی سطح ہے وہی کرا پائی گی اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسان پہلے ناراض ہوا کرتے تھے بھاچ پاسے لیکن انہوں میں ناراض تھے لیکن اب کسانوں کا کوئی مدہ نہیں ہے کسانوں کی بات انہوں نے موڈیج نے سونی ہے اور جو کسان سمان نہیں دی ہے اس کی انہوں نے کسٹ بھی ابھی ابھی ڈالی ہے اور بجنلال سرکار نے بھی اس میں اپنا انسدان بڑھا ہے ایک ازار روپے جو چناؤں سے پورا وعدہ کیا تھا تو کسان مطلب خوش ہے اب بھاچ پاسے کسان خوش ہے جاتی وعد کا کوئی مدہ نہیں ہے شرف اور شرف وکاس کا مدہ ہے جو ہریانہ کے ساتھ جو جل سمجھوتا ہے وہ سب سے بڑا مدہ یہی ہے ہریانہ کے ساتھ جو جل سمجھوتا ہوا اور ہریانہ چناؤ کے بعد جو بھاچ پا کا کہیں نہ کہیں کارکرتاؤں میں اور نیتاؤں میں بھی ایک طرح سے موٹیویشن بڑا ہے اس کا ریزلٹ جنجنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ چناؤ کے بعد آخر کیا ریزلٹ رہتا ہے کیامرہ پرسن رشب کے ساتھ وارون منسالی براجستان سمواد اور سمواد کے لیے سوشل میڈیا پر سکرولنگ سے تھوڑا کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہو تو MIMS کا سرٹیفکیٹ کورس ان کانٹنٹ رائٹنگ ہے آپ کے لیے پورفیکٹ یہاں سیکھو کیسے نکھنے کا ٹیلنٹ بنائے تمہیں کانٹنٹ کریٹر پرو بلوگز، آرٹیکلز یا سوشل میڈیا کیاپشنز سب کچھ لکھنا آسان ہو جائے گا پروفیشنل رائٹرز سے ٹرپ سلوک، کریٹیو لکھنا سیکھو اور اپنے پیشن کو کریئر میں بدلو تو دیر مت کرو انرول کرو ابھی سرٹیفکیٹ کورس ان کانٹنٹ رائٹنگ میں اور اپنے آئیڈیاز کو کرو وائرل